موسیقی سولہ ماہ اتحاد میں رہنے والی جماعتیں آج ایک دوسرے پہ گولے برسا رہی ہیں انہی کچھ اہم باتوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ ہیں انور خوشی صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں ان تمام تر صورتحال پہ جی سر اسلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ آپ نے اپنے اتنا قیمتی ٹائم نکالا سر ملکی سچویشن سے آپ بخوبی واقف ہیں صدر پاکستان نے کوششیں ضرور کی اور بے انتہا کی اس میں کوئی دور آنی ہے لیکن وہ امران خان کو ریلیو دینے میں ابھی بھی ناکام رہے اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ نے بات کی صدر پاکستان کی تو پچھلے میں بہت سارے پروگراموں میں اور کافی انکر صدر پاکستان کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا اور ابھی جو انویسیبل پتہ ایسے چلا ہے کہ پہلے تو جو سولہ مینے میں پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے پی ٹی آئی کے حکومت کے بعد ان سولہ مینوں میں صدر پاکستان دونوں طرف کھیلنا شروع کر دیا گیا تھا اور مگر جو جو جس فقت وہ حکومت ختم ہوگی پی ڈی ایم کی بھی اب اپیرینٹلی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ صدر پاکستان بھی اسٹیبلشمنٹ ہیں پوری کی پوری کیونکہ ان کی اپنی مجبوری ہے کیونکہ صدر پاکستان ایک وہ یعنی کہ ایک پوائنٹمنٹ ہے کہ جس کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو آخری حد ہوتی ہے اتاکہ ایسے فیصلے جو سپریم کورٹ دے دیتی ہے کوئی کسی قتل والے کو فانسی بھی اگر سپریم کورٹ تک ہو جائے تو اس کی بھی اپیل صدر پاکستان کو کیت آتی ہے مگر ابھی ایسا ہوا ہے کہ صدر پاکستان نے کچھ ایسے فیصلے کیے ایسے آرڈر دیئے اور کچھ ایسے فیصلوں کے اوپر دستخط نہیں کیے جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیے تو وہ ان کے دستخط کے بغیر بھی منوان ایمپلیمنٹ ہو گئے جس کو سپریم کورٹ نے چیلنج بھی کیا ان چیزوں کو جی تو لہذا صدر پاکستان اس وقت ایپرینٹلی ایسا ہے کہ جیسے وہ ایک ڈھمی ہیں اور جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ ہی کیا جاتا ہے وہ مجبور ہیں پیلیمنٹ کے دور میں فائدہ بھی بڑا اٹھایا ہے اور اب جو ہیں وہ مفرور اور مجرم اور لادلہ اس طریقے کے نعرے آ رہے ہیں مطلب اس وقت تمام جماعتوں میں مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ناخوش نظر آ رہی ہے اور تنقید کر رہی ہے مسلسل جبکہ دوسری جانب باقی جو جماعتیں ہیں وہ میاں صاحب کو باقاعدہ ویلکم کر چکی ہیں اور ان کے حق میں ہیں ان کی حمایت کر رہی ہیں لیکن وہیں دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی طرف سے مسلسل یہی نعرے آ رہے ہیں مجرم مفرور اور لادلہ یہ یوٹن کیسے ہیں اصل میں جتنے بھی پلیٹیکل پارٹی ہیں وہ اپنے جب مفادات ان کے ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ کٹھی ہو جاتی ہیں یہ مساکہ جمہوریت یا مساکہ معیشت جو ابھی دینے والے ہیں تو یہ سارے اسی میں ہیں کہ جس وقت ان کی اپنی مجبوریوں ہوتی ہیں ان کے ایسے مفادات ہوتے ہیں جن کے لیے یہ مساکہ لیتے ہیں بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں بنا پاتے تھے ان کو مجبوراً دوسری پارٹیوں کا سارا عام طور پر چھوٹی پارٹیوں کا سارا لینا پڑتا ہے ایسی ہے تو وہ جب جب دیکھتے ہیں کسی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ابھی آج ایک ہی بات ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے دو سینئر لیڈر آسد کیسر صاحب علی محمد خان صاحب نے مولانا فضل رومان جے یو آئی ایو سے ملاقات کی ہے اور ان سے ملاقات میں کیا بات ہوئی ہوگی ظاہر ہے یہ دو اتنے بڑے لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ یہ خود سے تو جا کے ملاقات نہیں کر سکتے اور یہ وہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے کہیں آکے نو میری کے واقعے کی مضمت کر کے تحریک انصاف کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور ان دونوں نے مولانا فضل رومان سے ملاقات کی ہے انہی مولانا فضل رومان کو جن کو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہر تقریر میں نام لے لے کے بلکہ نام بگاڑ بگاڑ کے ان کی تظلیل کرتے تھے اور آج ان سے ملاقات کی ہے تو یہ پولٹیکل پارٹیوں کا یہ وطیرہ رہا ہے جہاں پہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان پیپل پارٹی کی اور پاکستان پیپل پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ کا کبھی بھی ایک پیچ پہ کبھی بھی نہ آ سکتے تھے نہ کبھی آئیں گے اب ان کی جو سولہ مینے کی مجبوری تھی اور مجبوری یہ تھی کہ اکثریت میں پی ٹی آئی کے بعد مجبوری میں بڑے فائدے بھی تو اٹھائیں مجبوری یہ تھی کہ ان کو زبردستی اس کے ساتھ ملایا گیا کیونکہ تحریک انصاف کو اس وقت دوزار بائیس میں اٹھانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے ایک ہی راستہ تھا یعنی کہ کوئی دنیا کا کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک راستہ تو یہ تھا کہ سیدھا سیدھا حکومت گراہ کے امرجنسی لگا لی جاتی مارشلہ لگا دیا جاتا جو کہ وقت کے لیے اور معاشی جو استقام یعنی کہ ہوتا پاکستان کو وہ زیادہ ہوتا میشت تو ابھی بھی میشت کو کہنا ہے کہ میشت تو ہے ہی نہیں ہے ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میشت نیچے چلی گئی ہے اب بڑا مسئلہ ہو گیا میشت ہے ہی کوئی نہیں ہے تو نیچے کدھر چلی گئی ہے آج بھی آیا کہ سٹیٹ بینک میں اور پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں ان کے محضر مبادلہ کے جو ان کے جو اپنے زخائر ہیں وہ ان میں کمی ہوئی ہے اور وہ ڈالر کی کمی ہوتی جاری ہے ملینز آف ڈالر کی کمی ہوتی جاری ہے تو لہٰذا یہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اس کو اس وقت مفاد نہیں ہے اس کو بھی زبردستی ساتھ اس وقت لگایا ہے کہ چلیں آپ کو بھی بڑی بڑی وزارتیں مل جائیں گی جس میں سب سے بڑی وزارت خارجہ تھی چیرمین صاحب کو بلاول بٹو زرداری صاحب کو وہ مل گئی اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر شپ تھی وہ ظاہر ہے وہ سینئر پارٹی تھی نمبر دو پہ تھی ایک سریعت میں تھی پاکستان مسلم نے نون اس میاں محمد شباز شریف عزیزم بن گئے تو یہ مفادات جب بھی ہوں گے ابھی بھی ان کے کوئی مفادات آئیں گے جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کی جو اپنی ذاتی جو سوچ ہے وہ ذرا ان باقی پولیٹیکل لیڈروں سے باقی پولیٹیکل پارٹیوں سے ہٹ کر رہے ہیں لیکن سر صدر پاکستان تو سپریم کمانڈر بھی ہوتے ہیں مطلب اگر وہ اپنی طرف سے اداروں کو کائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب کیپٹنس آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا کوئی نہیں نہیں جی کیپٹن کو ریلیف ملنے کے لیے وہ خود ہے اگر انہوں نے صدر پاکستان کے کہنے سے ان کو ابھی جلسے کی جو ہے وہ بالکل منظوری تک نہیں دی گئی اور میاں نواز شریف کو جو ہے ویدن سیکنڈز اور بڑی نوازشات ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر سی سی پیو نے سلیوٹ کیا لندن سے ہائی کمیشنر نے ان کو رخصت کیا اور باقی نادرہ بھی ان کے پاس چل کر آگیا حملے چل کر آگئے تو مطلب نوازشات تو ہوئی ہیں یہ تو مانتے ہیں نا آپ نوازشات ہوئی ہیں اس کی آدھی نوازشات جو ہے وہ کیپٹن ساپے کیوں نہیں ہوئی اصل میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا یہ ایک لیول میں آنے لگی ہوں اس جانب بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ جو کر رہی ہیں تو اس میں یہ شروع صحیح یہ بیانیہ رہا ہے مریم نواز کا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے کہ ہمیں بھی وہ اس کے لیے کیا جائے تو وہ تو لیول پلینگ فیلڈ کیا پورے کا پورا میدان ہی دے دیا امیم عمد نوازشریف کو اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان کو اگر دیکھیں انصاف کی تو کئی بات ہی نہیں ہے نا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے ان کو ریلیو دیا جائے چیرمنٹ ایریکن صاحب کو وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس وقت تک ان کو ریلیو نہیں مل سکتا جب تک وہ خود رہی چاہیں گے صدر پاکستان اس پہ کچھ نہیں کر سکتے وہ خود انہوں نے انہوں نے اگر بات ماننی ہے یہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی بول چکی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جس نے ماری بات نہیں مانی تو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا کریں گے مطلب ہے نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور جو معصوم ہیں اس کو اس کو بلکل بھری ہونا چاہیے سر مساق جمہوریت بھی یہ کہتی ہے اور میں اجازت چاہتی ہوں مطلب ایک نکتہ ہے مساق جمہوریت کا نکتہ ہے نمبر اٹھائیس اس میں سر یہ ہے کہ تمام سیاسی فرقین کو لیول پلنگ فیلڈ دی جائے گی سیاسی قیدیوں کی رہائی پر بھی اتفاق مساق جمہوریت کی دستخط کنندہ دونوں بڑی جماعتیں جو کہ سابقہ حکومت میں اتحادی بھی رہی ہیں اب متفق کیوں نہیں ہے مطلب دو ہزار تیس کے انتخاب میں ایسا کیا مطلب ایسا بڑا ہو گیا ہے ایسا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر بڑی جماعت اٹھ رہی ہے سیاسی شخصیت اٹھ رہی ہے اور سوال کر رہی ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ ہونی چاہیے آپ کے نزدیک اس کی کیا دعریف ہے دیکھیں جی لیول پلنگ فیلڈ میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک جو ابسکانڈر ہو کنوکٹیڈ جو مجرم ہو اس کو سامنے لائے ایک اس شخص کے سامنے بٹھا دیا جائے کہ جس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اب لیول پلنگ فیلڈ ہے کہ اس کے اوپر جو الزام ہے اس کے اوپر بھی اتنے الزاموں کو جرم ان کو ثابت کر کے اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے یہ الٹا کام ہے نا لیول پلنگ فیلڈ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی جرموں کی جو سزا ملی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کو وہ اپنے جرموں سے ان کو ساری خلاصی جب ہو جائے تو پھر آ کے وہ طریقہ انصاف کے ساتھ بیٹھ کے یعنی کہ آمنے سامنے الیکشن میں حصہ لیتے اور الیکشن لیٹھتے لیول پلنگ فیلڈ کا یہ نہیں ہے کرتے جو اس نے انہوں نے جو کیا ہے اپنی ساپ کا زندگی میں اس کا اس کو اس کا اس کی سزا مل رہی ہے اور دوسرے کو بھی اتنی سزا دی جائے کہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے یہ غلط ہے یہ لیول پلنگ فیلڈ غلط ہے اور جس نے جو کچھ کیا ہوئے وہ دالتوں سے اپنے جرموں کی معافیاں کر کے اپنے سزا بھگر کے اگر آتا ہے تو پھر اس کو لیول پلنگ فیلڈ کہا جا سکتا ہے تو یہ انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا ہوئے کہ اس طرح سے ان کو ابھی ریلیف کو دیکھ لیں آپ کیسے جو پاکستان مسلم لیگ کے جو میاں محمد نواز شریف ان کو ریلیف دینے میں کتنی سپیڈ لگی ہوئی ہے کتنی سپیڈ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے تو کوئی ایسا دنیا کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی کسی جو اپنی سزا میں سے جیل میں سے بھاگا ہوا ہو اور اس کو چار دن پہلے تک وہ مفرور علمیہ صاحب کی جو حیثیت تھی وہ مفرور کی تھی سر چار دن پہلے تک وہ عدالتوں کو مطلوب تھے اور وہ ان کی وہ آج بھی سزایافتہ ہی ہے سزایافتہ تو آج بھی ہیں آج بھی انہوں نے آج بھی ان کا جو لگی ہوئی عدالتوں کو مطلوب تھے اچانک سے جو ہے وہ اتنی نوازشات ہونے لگ گئی اور جو اتنا پروٹوکول دیا جانے لگا کہ مطلب سی سی پیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقاعدہ طور پر سالیوٹ کر رہا تھا یہ تو بہت بڑی بدنصیبی ہماری باقی تو چلو ٹھیک ہے بیوروکریسی میں نیچے دوسری جو آفیسر ہوتے ہیں جو یونی فارم کے بغیر ہوتے ہیں بشک سیکٹری لیول کے بھی ہوں وہ ان سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعات ہم رہے ہیں یونی فارم پرسنز کو کم از کام کسی مفرور مجرم کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی پاکستان کی بلکل میں اگری کرتی ہوں ٹوٹلی ہنڈ پسنٹ آپ کی بات سے کم از کم کم از کم ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کچھ اور کر لیتے ہیں چلو یونی فارم نہ پہنتے ہیں آپ سی ویز پہن کے آپ چلے جاتے ہیں آپ آن ڈیوٹی سی پی سی سی پیوں ہیں آپ سلیوٹ کر رہے ہیں مطلب ایک ایسے انسان کو جو باقاعدہ طور پر سزایافتہ ہیں مطلوب تھے وہ عدالتوں کو اب بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اسی سلسلے میں جی جی کہ اگر کوئی بھی شخص میں پاکستان کے قانون کی بتاتا ہوں مجھے کوئی دفعہ یاد نہیں ہے کوئی بھی شخص جو کہ جس کی اوپر الزام لگتا ہے وہ جتنا عرصہ اس پر الزام لیت رہتا ہے وہ عدالت کے ساتھ اس کا پیشیاں ہوتی رہ دی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ مجرم ڈیکلیر ہو جاتا ہے عدالت سے اور اس وقت وہ معاملات ختم ہو جاتا ہے جب وہ مجرم ڈیکلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سیدھا جیل جاتا ہے وہ دو سال دو ہفتے ہو دس سال ہو عمر قید ہو جو بھی وہ جیل جاتا ہے جیل جانے کے بعد اس کے پاس ایک اور تکرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپیل کر سکتا ہے اگلی ہائر ادارلت کو اس سے اگلی صدر پاکستان تک اپیل آتی ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بیل کے لیے بھی اپلائے ہوتا ہے ایک انتسپیٹری بیل ہوتا ہے نہیں بیل جو ہوتی ہے وہ ملزم ملزم جو ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے یہ جو مجرم ہو جاتا ہے وہ تو بیل والا سسٹم ختم ہو جاتا ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے اپنی سزا کے لیے جو اس سے بڑی عدالت ہے اور اتا کہ وہ صدر پاکستان آخری ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کیس ہو تو انٹرنیشنل کوٹس بھی ہیں وہاں بھی جایا جا سکتا ہے کچھ کیس ایسے ہوں گے جو انٹرنیشنل کیس ہوں مگر وہ شخص اگر جیل سے باگ جائے یا جیل سے وہ چھٹی اس کو ملے دو گھنٹے کی اور دو گھنٹے بعد نہ آئے یا جیل سے تو وہ مفرور ہو جاتا ہے وہ مفرور ہو جاتا ہے مفرور جب کوئی آ جاتا ہے اب ہم ادھر سٹوڈیو میں بیٹھے ہوں میں اور آپ اگر یہاں سے کوئی بھی مفرور انٹر ہوتا ہے تو ہمارے اوپر پھر دفعہ لگ جاتی ہے کہ ہم دونوں لازمی پولیس کو اطلاع کرے ہیں کہ یہ مفرور آگیا آپ اس کو گرفتار کریں ورنہ پھر ہم بھی اتنے ہی مجرم ہے جی ہم مجرم ہے جرم کرنا اور جرم کو چھپانا چھپانا دونوں ہی جرم ہے اپنے آپ میں یہ اس میں کوئی دفعہ لگتی ہے ہم دونوں پہ بھی یہاں پہ ان لوگوں پہ بھی دفعہ لگتی ہے جن لوگوں نے اس کو دیکھا اور پولیس کو اطلاع نہیں دی یہاں پہ تو بلکل اُلٹا معاملہ ہے پولیس کا سب سے بڑا افسر ائرپورٹ پہ اس کا کام ایسے پکڑتا اور ایسے اس کو جو اتکڑی لگاتا اور سیدھا پہلے تھانے لے کے جاتا سلیوٹ کیا ہے انہوں نے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ساری باتیں اور صاحب میری نظر سے ایسا کوئی یہ جو سلیوٹ ہوا ہے جس میں اس کی اجازت دی گئی ہو نادرہ بھی بڑا واضح طور پر کلیئر کر چکا ہے ہماری طرف سے ایسی کوئی فیسلیٹی نہیں دی گئی ہے یہ سلیوٹ جس نے کیا ہے نا اس کی جو تنخواہ ہے نا وہ پاکستان کی عوام دیتی ہے پبلک منی سے ان کی سلری جاتی ہے اور وہ جو ہماری طرف سے ہمارا 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 جو سب سے مکمزور آدمی ریڈی چلانے والا مزدور ہے نا مزدور بھی جو ایک موبائل کال کرتا ہے نا تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے نا وہ ایک پانچ پیسے وہ پانچ پیسے اسے جم ہوتے ہیں اور وہ جا کے اس پانچ پیسے میں جب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اس میں سے سلری ملتی ہے اس سلوٹ کی سلری اس مزدور نے بھی دی ہے ہم وہ ایک وہ بڑا اچھا محاورہ ہے نا کہ this is a war to flee is wrong to fight is right آپ رہے تو یہاں کوئی بھی نہیں آپ کی جو حیثیت تھی وہ مفرور کی ہی تھی اچانک سے ابھی بھی ہے بلکل آج میں نے سر وہی کہا نا آج بھی وہ سزا یافتہ ہی ہیں وہ عدالتوں کو مطلوب تھے مطلوب ہیں اگر یہ فیسلیٹیز ان کو دی جاری ہیں وہ کن گراؤنڈز پہ دی جاری ہیں عوام یہ جاننے کا پورا حق رکھتی ہے کہ اچانک سے میاں صاحب کے لیے آسانیوں کے دروازے کیسے کھل گئے کیسے آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے اور پتہ چال جائے تھا تو پلیس فورا جا کہ اس کے گھر چھاپا مارتی ہے جب چھاپا مارنا جاتی ہے تو آگے اس کا بھائی ہوتا ہے چھوٹا بھائی ہوتا ہے دو تین سال چھوٹا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر اگر یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جو بندہ بھاگا ہے چار رفتے کی چھٹی لے کر وہ جب نہیں آیا تو اس کے پیچھے اس کے بھائی نے چھوٹے بھائی نے وہ دی تھی اب اس کی زمانت دی تھی اس کے بھائی کو انہوں نے اٹھانا تھا اس کے بھائی پہ ساتھ تھی اسی عرب روپے کی کرپشن کی فرد جرم آئی دونی تھی صبح صویرے رات کو اس کو وزیراعظم بنا دی گیا میاں محمد شباہ شریف کو تو اب تو اس بات کو تو دو سال گزر گئے ہیں اب آپ بتائیں پچھلے دو سال میں جو کچھ قانون کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھلوار ہوا ہے جو روز مرہ کی زندگی کے ساتھ ہوا ہے عام آدمی کی زندگی اگر آپ مہنگائی کے ساتھ سے دیکھیں پٹرول ڈالر کو دیکھیں عام آدمی کی زندگی پہ کتنا فرق پڑا ہے یہی جب سوال لے کر آپ کے پاس میں بھی میرا ایک سوال یہ اور اس کے بعد جو یہ جو پاکستان میں ہم نے وہ چیزیں سنی اور دیکھی ہیں اور دنیا نے بھی دیکھی ہیں پاکستان میں جو کہیں کبھی ہوئی نہیں ہیں انہونیاں ہوئی ہیں یہ جو سلوٹ والی بات ہے اس قسم کی کوئی بہزاروں انہونیاں ہوئی ہیں پٹرول اور ڈالر کی قیمتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ عوام ملکی جو نورمل عوام ہم جیسے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے گا پٹرول اور ڈالر یہ دونوں دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انٹرلنکڈ بھی ہیں تقریبا ڈالر کو ہم پہلے لیں ڈالر نے کبھی بھی واپس آنا نہیں ہے ابھی جو آیا ہوئے یہ بھی آرٹیفیشل ہے اور جب پی ٹی آئی کی قومت میں اس کو تھوڑا بہت روکا ہوا تھا وہ بھی آرٹیفیشل تھا اور آرٹیفیشلی آپ اس کو ابھی دو سو پہ بھی بشک لیں آئیں مگر یہ اس طرح سے نہیں آئے گا ڈالر دیکھیں آپ نے آپ کے ملک نے بہت زیادہ کرزے لیے ہوئے ہیں وہ کرزے جب تک آپ کے اوپر مزید چٹتے رہیں گے یہ ڈالر بڑھتا رہے گا کرزے اگر آپ ایک رپیہ بھی کرزہ نہ لیں تو آپ نے اتارنے لازمی ہیں اگر اتاریں گے نہیں اور اگر اتارتے بھی ہیں تب بھی اس کے اوپر سودھ لگتا ہے اور وہ آپ کا کرزہ بڑھتا رہتا ہے تو جب تک آپ کے ملک کے اوپر سے کرزہ نہیں اترتا آپ ڈالر نیچے نہیں آ سکتا کرزے لے کر عوام سر کبھی بھی ترقی نہیں کرتی مکروز عوامیں جو ہیں نا عوام نہیں ایک چھوٹے کے چھوٹا خاندان چار آدمیوں کا وہ بھی اور اگر ایک انڈویجیل آدمی ہے وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا کرزہ لے کے مکروز عوامیں سر بہت ہی مشکل ہیں کہ ترقی کریں لیکن اچھا سر میرے ایک سوال یہ ہے نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو ان کی پہلی تقریر میں سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ وہ بدلہ یہ انتقام لینے کے لیے نہیں آئے ہیں اعتصاب کو پیچھے چھوڑ دینے کا بھی تاثب میاں صاحب نے دیا لیکن سر یہ جو ظالم تاریخ ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ میاں صاحب کی سیاست کا آغاز ہی انتقام کا آغاز تھا دیکھیں جی میاں محمد نواز شریف صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھول جائیں وہ کبھی بھی نہیں بھول گیا وہ لائے گئے ہیں اور ان کو لائے بھی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وزریعظم بنانے کے لیے لائے گیا تو اللہ کرے یہ غلط ہو اور جو پچیس کروڑ عوام یہ سن رہی ہے یہ غلط ہو یہ غلط ہو نہیں اگر یہ غلط ہوا تو اس سے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کی ساکھ وال ہو جائے گی چار پانچ ایسے بڑے دارے ہیں کہ جن کے اوپر پورے پچیس کروڑ عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں جی جی بلکل ہاں اگر اللہ کرے یہ ٹرپ ہو اور یہ ٹرپ میں میاں صاحب کو لائے جائے پھسایا جائے اور ان کے اوپر وہ جو عوام کے پیسے ہیں وہ نکالے جائیں کیونکہ ابھی تک اس نیپ کو وہ حساب دے ہی نہیں سکے کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اون فیلڈ کہاں سے آیا ہے دے گیا پیپر مل کا ابھی دیکھیں پہلی دفعہ زندگی میں سنا ہے کہتے ہیں جی کہ رول نمبر پتہ نہیں چار سو دس کے دو سو دس دو سو نو کون سا ہے کہ پارلیمنٹ ماف کر دی ہے ان کے کیس کو ختم کر دیا جو کورٹ میں کیس لگا ہوئے نیپ کے پاس کیس لگا ہے وہ پارلیمنٹ ماف کر لی ہے پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور یہ جوڈیشل کورٹ ان کی ضرورت کیا ہے ایک ایم اے ایک ایم پی اے بیٹھ جائے یا میر یا کونسلر بیٹھ جائے اور وہ فیصلے کرتا رہے تھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر تو آپ لیکن ایک فضول میں آپ نے اتنا پیسہ خرج کر رہے ہیں ججز اتنے یور آنر یور آنر کہتے ہیں کہتے ہیں موہ تھک جاتا ہے وکیلوں کا اور آپ نے اتنی بڑی بڑی دالتیں بنائی ہوئی ہیں تو کتنے دسٹرک لیول پہ آپ کی دالت ہوتی ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے موہد پہ، آپ نے ایک موہد پہ کیا ہے اب کیا ہے سارے موہد پہ بھی کون سے جو کہٹی کریں جو وام کے سی ایکٹڈ نہیں ہیں اور اُس کا ان کتے جو ہیڈ ہے وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کام کر رہے ہیں ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ایکٹڈ حکومتیں بھی نہیں کرتی بلکل ایسے ہیے لیکن سر میاں صاحب کے جو بیان تھے مطلب جو لنڈن میں تھے وہ یہ تھے کہ forget and forgive نہیں ہوگا لیکن اب جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ماف کر دینا ایک اچھی روایت ہے اتصاب کے بیانیے کو پیچھے چھوڑ دینا مطلب ٹھیک ہے لیکن سر اس میں جو ان کی تقرید تھی ایک گھنٹے کی مکمل ایک گھنٹے کی اس میں عام انتخابات کا تذکرہ تک نہیں ہوا بات ہی نہیں ہوئی نہیں وہ دیکھیں انتخابات کی طرف ان کو تھا دوسرا اپنے جو رائیولز تھے ان کی بھی انہوں نے بات نہیں کرنی تھی ان کو جیسے ڈکٹیٹ کیا گیا تھا جیسے بتایا گیا تھا انہوں نے اس طرح سے کوشش کی اس طرح سے بات کرنے کی تو ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں جی جو بندہ اس طرح سے آیا ڈکٹیشن پہ چلے گا اس کو کہیں گے لیفٹ تو لیفٹ جائے گا رائٹ تو رائٹ جائیں گے اب اس نے ماننے تو وہ تو اس نے بلکل اسی طرح چلنا جیسے اس کو چلایا جائے گا تو احتجاج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کس حد تک ممکن ہے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یہ اس کے ساتھ پی ٹی آئیو پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 آپس میں کوئی اتحاد کریں گے آنے والے دنوں میں ہو نہیں سکتا ہے دونوں کے منشور علاد ہے دونوں کی سیاست علاد ہے اور بس سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے سندھ سندھ تیرا پنجاب میرا فیڈرل میرا صبح بلوچستان تمہارا کے بھی کے اس کا یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے باقی یہ اتحاد نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم بھی اور بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ